بے شک بے شک سب کچھ ہو سکتا ہے جان لے سکتے ہیں اور یہ تو ایک عاشق کی میراج ہے کہ محبوب کا نام لیتے لیتے جان نکل جائے یہ تو ایک عاشق کی میراج ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کس کی قدم بڑھیں گے کون جائے گا جنت میں سب سے پہلے بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر جنت کے آٹھوں دروازے تجھے بلائیں گے اپنی طرف حق ہے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا حق ہے فرمایا اسمان جنت میں میرا ساتھی ہوگا حق ہے حق ہے حق ہے فرمایا جنت کا محل دکھایا گیا میں نے پوچھا کس کا ہے جواب دیا آپ کے غلام عمر کا ہے حق ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حق ہے کہ جب نبی کریم کو اللہ کا حکم ہوگا محبوب جنت کی طرف خوچ کرو دروازہ کھلواؤ جنت کا جنت کے آٹھوں دروازے بند ہیں اور جنت کا دروازہ جو ہے اس کا نام رزوان اس نے تالہ لگا کر رکھا ہے کنڈی لگی ہوئی اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری آئے گی آپ سواری پر سوار ہوئے اور سواری کی جو لگام ہے وہ نیچے لٹکا دی جائے گی تو فرشتے یہ سوچیں گے کہ اب حکم ہوگا جبری لاؤ تو میراج کو لیلے تم ہی گئے تھے آؤ جبری لاؤ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے محشر والے کہ آواز آئے گی بلال کہاں ہے حکم ہوگا بلال سواری کی لگام پکڑ کے چلو اور یاد رکھو کہ لگام پکڑ لے والا سواری سے پیچھے نہیں چلتا سواری سے آگے چلتا ہے میرے رسول کا کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ نوک کیا جائے گا بلال سے کہیں گے دروازہ نو کھٹ کھٹاؤ اندر سے رزوان کی آواز آگی بات آگئی تو مکمل کر دیتا ہوں ورنہ موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے دستک دی جائے گی اندر سے دروازہ کہے گا کون ہے فرمائیں گے آنا محمد رسول اللہ فوراں دروازہ کھولے گا یہاں ایک عقیدے کی بات ابھی جب محفل ختم ہوگی تو ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھو نبی کے لئے کھڑے ہوں گے نا دن یہ کام کون کرے گا رزوان کہے گا اے محمد الرسول اللہ نہ تم سے پہلے کسی کے لئے کھڑا ہوا ہوں نہ تمہارے بات کسی کے لئے کھڑا ہوں صرف آج تمہاری عزت کی خاطر کھڑا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوث عرص قادری حتیب ہندوستان بھائی واہ 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 جنت کا دروہ فرشتہ ہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کیوں تازیم محمد کے لئے کیوں کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ پر ہم بھی یہی کرتے ہیں مصطفیٰ آ رہے ہیں ان کے لئے کھڑے ہو جاؤ ہی ہی اللہ تو ارض یہ کر رہا تھا کہ وہ بلال حبشی اب یہ دیکھی مزار کے سامنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا کھیت میں کھڑا ہوتا بھول جاتا کہ بات کیا تھی کانچنا چلی ہے اب نہیں بھول رہا ہوں بات یاد آگی بات یہ چل رہی تھی کہ بلال حبشی اپنے محبوب کا نام لے لے کے مر جائے تو کیا بات ہے یہ بات چل رہی تھی اس کے ذکر پہ بلال حبشی کا ذکر آیا اب ذکر یہ آیا کہ مکہ کے ظالم لوگ بلال حبشی کو ننگی پیٹ کر کے تپتے ہوئے ریگستان کے اوپر لٹا دیتے تھے اور سینے پہ بھاری بھاری پتھر رکھ دیتے اور گھسیٹ آ جاتا تھا گھسیٹ آ جاتا تھا جان لینا چاہتے تھے اور آشق کی زبان پہ کیا تھا اہد 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 اپنے محبوب کا اللہ کا نام بلال لیتے جاتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پہ گزٹ دے جاتے تھے تو نام لے لے کر محبوب کا اگر جان نکل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوئے تو محبت نہیں چھینی جا سکتی اسی محبت کی شیخ صاحب نے تو تقریر سمیٹھ دی تھی اپنی کے محبت کیا کیا کرتی ہے میں بڑا عالم تو نہیں ہوں کوشش کروں گا بتا دوں کہ محبت کیا کیا کرتی ہے دو منٹ میں بتا دوں آپ کو محبت کیا کرتی ہے محبت شیخ حسید الحق سے وہ کرم کر رہی ہے جو صحف اللہ المسلول نے کیا یہ کرتی ہے محبت محبت حسید الحق سے وہ کرم رہی ہے جو عین الحق نے کیا تھا یہ ہے محبت محبت حسید الحق سے اور مدرسہ قادریہ سے وہ کرا رہی ہے جو تاج الفہول نے کیا تھا یہ ہے محبت محبت وہ کرا رہی ہے جو سرکار صاحب الاقتدار نے کیا جو قادری دولہ نے کیا جو تاج داریل سنت نے کیا 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 قوم کو دیا کبھی قوم کے سامنے چندے کے دامن نہیں پھیلائے کہ لاؤ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے تعمیر ہو رہی ہے وضوخانے بن رہے ہیں سب کیا ہے کہ غوث پاک کے غوث پاک کے خزانے کے فیضان اور ایک بات اور عرض کر دوں چونکہ برکاتی ہوں میں اور میں متعاصب متصلب متشدد برکاتی اور احمدی ہوں میں متعاصب متصلب الحمدللہ اور جو سچا پیر پرست ہوگا وہ متفنی ہو بھی نہیں سکتا جس کے جس کے موں پہ دکھاوے کے لئے پیروں کا نام آتا ہو وہ متفنی ہوتا ہے وہ فتنہ برپا کرتا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے وہ دکھاوے کے لئے نام لیتا ہے تو پھر وہ میں بھی رکھتا ہے محبوب اب بات کہیں سے کہیں نگل جاتی محبت متفنی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی عزت زلت کی پروائی نہیں ہوتی پروائی نہیں ہوتی وہ تو محبوب کی عزت دیکھتا ہے وہ تو شم سے مارے را کی عزت دیکھے گا یقین مانو میں مارے را جاتا ہوں ننگے پیر چلتا ہوں میں اپنی عزت زلت کی پروائی نہیں کل یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے اپنے برابر بٹھالتے ہیں وہ مجھ سے کہیں نہ لے کیوں پر بیٹھ جاؤ میرے لئے یہی بہت بڑی بات بہت بڑی بات تو سچے مرید کو تو عزت ذلت کی پرواہ ہوتی نہیں ایک گھر کی بات آپ کو بتا دوں مار پٹائی سے بڑی بزتی ہوتی ہی نہیں ہوتی گھر میں پٹ جائے بچہ تو باہر سب کے سامنے پٹے دو بیٹے ایسے تاجدار علی سنت کے جنہوں نے بہت مار کھائی پہلا آپ کے سامنے بیٹا ہے ترجمان قادریت اور دوسرا یہ فقیر دیکھو عزت کہاں تک پہنچی ایک چھوٹا سا بچہ آج سے چالیس سال پہلے مدرسے میں تاجدار علی سنت کی چھڑی کھا رہا تھا آج پورا ہندوستان ترجمان قادریت کے نام سے آب 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث یا غوث زندہ آب 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 seed زندہ آب 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 یہ مقام مل گیا یہ مقام مل گیا آرز کر دوں حضرتِ امیرِ خسرو کا نام سنائیں اے ہے 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 اب میں خاموش ہوں تم سمجھ جاؤ ہے ہے ہی سعدہ راز سے پردے اٹھانے اچھی بات نہیں ہے واہ 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 تو عرض یہ کر رہا تھا دوسرے والے ابھی وہ تربیت میں ہیں وہ جب نکلیں گے جب دیکھا جائے گے عرض یہ کر رہا تھا ماشاءاللہ اور یقین ماننا میں نے سب سے زیادہ ڈاٹ اسی بات پر کھائیے کہ تم بولتے بہت ہو مجھے ماشاءاللہ تورج یہ کر رہا تھا کہ محبت کی بات چل رہی تھی بات آگئی بزرگوں کی کیا کام کی وہی کام کی جو بزرگوں نے کی یہ محبت ہے سچی محبت ہے آج سے سو سال پہلے کتاب لکھی گئی کیوں لکھی گئی چونکہ محبت تھی شم سے مارے را کی محبت کسی کے دل میں تھی تو اس نے کتاب لکھی پتا چلا کہ محبت کتابیں لکھواتی پتا چلا کہ محبت اپنے محبوب کی سوانے حیات لکھواتی اس کی کرامات کے تذکرے لکھواتی بہت سے آزم سے محبت کرنے والوں نے بہجت الاسرار لکھی محبت نے لکھویا تو جب محبت ایک بار یا پہلی بار کتاب لکھوا سکتی ہے تو پھر اگر محبت سچی ہے تو وہ کتاب دوبارہ بھی لکھی جا سکتی ہے وہ محبت بھی سچی تھی جس نے سو سال پہلے شم سے مارے را کی شان میں اور ان کے تذکرے میں کتاب لکھی تھی یہ محبت بھی سچی ہے کہ سو سال کے بعد حسید الحق نے پھر سے اس کتاب کو شائع کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث عرص عادری حضرت شیخ صاحب قبلہ اب جس کتاب میں دوری محبت دکھی ہوئی ہے اس کو آپ نہ پڑھیں تو کتنی محروبی کی بات ہوئی ہے وہ اس ٹال پر موجود ہے اکیڈمی کے اکمل التاریخ ایک زمانہ ہو گیا اس کو لکھے ہوئے شائع ریاستانہ مولانا زیاء القادری نے لکھی ایک زمانہ ہو گیا محبت تھی تو لکھی گئی اللہ اللہ کبھی کبھی محبت میں لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی محبت میں خاموش ہو جائے جاتا ہے سیف اللہ المسلول نے محبت رسول میں لکھا یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں چند لوگ اس بات کو سمجھیں گے یہ صرف انہی کے لئے سیف اللہ المسلول نے کسی کا جواب دینے کے لئے قلم اٹھایا یہ بھی محبت تھی اور قادری مقتدریوں نے کسی کا جواب نہ دینے کے لئے خاموش ہو گئے یہ بھی محبت تھی با 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 بھئی کیا بات ہے بھئی با 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 بے شک بے شک بھئی با 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 کسی کو ایسا جواب دیا دات کھٹے کر دیئے اور کسی کو جواب دینے کے لائق موئی نہیں لگایا ہے 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 بھئی با 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 دولوں محبتیں اور جس کو اس دنیا میں جواب دے دیا ہے 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 ذمہ داری پوری ہو گئی اور جس کو جواب نہیں دیا قیام مفتیں گے کو سیاہوں سے جواں مانی گے با 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 بے شک با با بے شک بے شک با 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 مجھے ہندوستان ہندوستان